نمسکر دوستوں آج آپ کا پالویسٹی گین چینل میں بہت بہت ساگتہ ابنندن ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ کے بیجنس کے بارے میں آپ کے بیع پار کے بارے میں کیا کہتی ہے آپ کے کریئر تو جو بیجنس اور بیع پار کا خست ریکھا میں گرہ مانا جاتا ہے وہ ہمارا بدھ کی فنگر ہے اور یہ جو ہماری لیٹل فنگر جس کو ہم اس کو ترجنی فنگر بولتے ہیں اور بدھ کا پربت تو بدھ کا پربت ہمیں کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سے ہم ڈیٹل سمجھتے ہیں جیسے بدھ فنگر یا بدھ کا پربت ہمیں ہماری بدیا کے بارے میں بتاتا ہے ہمارے اندر کتنا بیبیک ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے ہماری جو بانی ہے جو بولنے کی کلہ ہے ہماری کتنی پرمین ہے کتنی اچھی ہے کتنی کسل ہے ہماری کتنے فرینڈ سرکل ہوں گے ہمارا جو سوچنے کا جو کلکولیشن پارٹ ہے وہ کتنا مجبوط ہے اور جو لکھنے کا کاریہ ہم کرتے ہیں وہ کتنا ہمارا سندر ہے اور بدھے گرہ سے ہم اپنے بیعہ پار کے بارے میں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک بہت مہتپور جانکاری ملنے والی ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پشند آتی ہے نا تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں آئیے اپنی تین مکھ ریکھائیں دیکھتے ہیں ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون میں ہونے والی گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستق ریکھا مستق ریکھا ہم کسی بات کو کتنا ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے ہماری ہست ریکھا میں جیون ریکھا سے آپس میں ملتی ہے ہماری جیون ریکھا اور مستق ریکھا آپس میں ملتی ہے اور آخر میں یہ کونڈ بنا رہی ہے آپس میں کونڈ بنا رہی ہے آخر میں تو اس بیقتی کا اپنا ایک بیجنس ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی ریکھا کے ساتھ اگر آپ کے ہاتھ میں مستق ریکھا سے ایک ساکھا یہ ہمارے بودھ پربت کی طرف جا رہی ہے تو وہ بیقتی اپنے جیون میں ایک سفل بیجنسمن بنتا ہے اب اسی کے ساتھ ایک اگلا سبح سائن دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم ہست ریکھا میں سب سے پہلے بیجنس کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو یہ فنگر ہے اس فنگر کو ہم بولتے ہیں لیٹل فنگر یا ہماری جو کنشٹا فنگر بولتے ہیں یہ ہمارے بیجنس ہمارے بیع پار ہمارے بولی باری کے بارے میں بتاتی ہے لیکن اگر یہ جو ہماری سورج کی فنگر ہے سورج کی فنگر سے اگر یہ ہماری فنگر اس کے برابر پہنچتی ہے یا اس سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو جو ہمارا بودھ کا پارٹ ہے وہ کافی مجبوط ہے کافی اچھا ہے اور ایسے بیکت جیون میں انیک اچائیوں پر پہنچتا ہے کیونکہ اس کے اندر بودھ کا جو پارٹ یہ ہمارا جو بودھ کا پربت ہے کافی مجبوط ہے ایسے لوگ کا بجنس سینس کافی اچھا ہوتا ہے ان کے اندر بولنے کی آکر سن سکتی ہوتی ہے اگر یہ سامنے والا بیٹھا ہے اس کی باتوں میں منتر ممکد ہو جائے گا اور اس کی باتوں کو ہاں کرے گا ہی کرے گا کیونکہ ان کے بولنے کی ایک کلہ بہت سندر ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہم ایک اگلا صبح سائن دیکھتے ہیں جیسے کی ہماری یہ جیون رکھا ہے جیون رکھا سے یہ ایک ساخہ ہماری بدھ کے پربت پر جاتی ہے وہاں یہاں رکھا جو ہمارے ہیں نا بجنس رکھا ہوتی ہے یہ ہماری بجنس رکھا ہوتی ہے ایسا اگر بیٹھ کے ہاتھ میں یہ رکھا ہے تو وہ زیون میں بجنس کی طرف زیادہ پربابت ہوتے ہیں اور سفل ہوتے ہیں ایسے بیکتے ہیں کافی اپنے نیم فیم کو پرابت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ایک سب سائن اور دیکھتے ہیں جیسے ہمارا بدھ کا پربت ہے بدھ پربت کے اوپر یہ ترکونڈ کا سائن بنتا ہے یہ ترکونڈ کا سائن بنتا ہے یہاں بیکتے بیوسائی کے چیتر میں ادھک سفلتا پرابت کرتے ہیں ایسے بیکتے جو ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں اگر یہ تربوس کا چین بنتا ہے وہ اکوت دھن کمانے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے اندر پراکرم ہوتا ہے وہ بدھ پربت کیا کرتا ہے ہمارے اس پارٹ پر بدھ کے کلہ کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اس کو گروت کرنے کا کام کرتا ہے اس کی انرجی کو اور مجبوط کرنے کا کام کرتا ہے کیونکہ جو ترکونڈ ہے ترکونڈ کا مطلب کہ ہمارے جو بیجنس اور بیپار اس کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ ہماری بھاگ ریکھا ہے جس کو ہم فیٹ لائن کہتے ہیں اگر یہ لائن آپ کی زیون ریکھا کے ساتھ چل کر یہ ہمارے زیون ریکھا کے مول یا جس کو ہم بولتے ہیں مڑی بند سے چل کر ہمارے جو فیٹ لائن ہے یہ پہنچتی ہے تو یہ کافی سفل ہماری بھاگ ریکھا مانی جاتی ہے ایسے بیکتے جو ہوتے ہیں تھوڑے سے کم ہی محنت میں ان کو دن دونہ اور رات چوگنی ترکی پہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں اپنی ایک بھاگ ریکھا ہے بھاگ ریکھا کا ہونا جیون سفل ہونے کا ارث بتاتی ہے اور وہ لوگ اپنے بیجنس اور بیعپار میں ایک دن اوچائیوں پر پہنچتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک سبح سائن جو ہماری یہ بیجنس کی لائن ہے اس کو ہم اگر ہماری اس بدھ کے چھیتر تک پہنچتی ہے ایسے لوگ ایک سفل بیعپاری بنتے ہیں اور ان کے اندر بیعوسائی کی بہت اچھی سمجھ ہوتی ہے اور وہ اب یکتہ اپنی محنت کے ساتھ بیجنس سے ادھک پیسے کمانے کی چھمتہ رکھتے ہیں اور یہ جو چھیتر ہمارا ترکونڈ کا بنتا ہے ترکونڈ پیسہ سنگرہ کرنے کا کام کرتا ہے اور وہ لائپ میں کافی اچھائیوں پر پہنچتے ہیں ایسے لوگوں کا جو بھاگ ہوتا ہے ان کی پتنیاں ان کے ساتھ دیتی ہیں اور اچھے گھرانے سے سادھی ہوتی ہیں اور ان کا بیجنس سینس کافی اچھا ہوتا ہے وہ زیون میں اپنے جبرجست نیم فیم کو کماتے ہیں اور وہ زیون میں ایک ان کا جو وہ سائیوں پر پہنچنے کا طریقہ ان کا بیجنس سینس کافی مضبوط ہوتا ہے اور ایسے بیکتے جو ہوتا ہے ایک مہا بیجنس مہن بنتا ہے اور وہ اکود دولت کا مالک بنتا ہے کیونکہ ان کے پاس جو کلا ہوتی ہے وہ کافی سندر و سسکت ہوتی ہے تو دوستوں یہ رہا آج کے ہمارے ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگ ہے تو آپ اسے لائک کریں سبکرائبز کریں اور پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنوا دو že پورا ویڈیو دیشہ آپ کے س個人 موسیقی